بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ بروج کی جو دوہزار پچیس تک لکی ثابت ہوں گے سیارہ زہل آپ کی قسمت بدل دے گا زہل لمبے عرصے تک ساتھ دیتا ہے مشکلات بھی لاتا ہے مگر خوشیاں بھی لاتا ہے زہل اچھے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے زہل بہت سارے بروج کو ترقی دیتا ہے زہل کی پوزیشن اچھی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے اور ترقی بھی دیتا ہے یہ دوہزار تئیس سے دوہزار پچیس تک رہے گا جن پانچ بروج کو یہ ترقی دے گا ویسے تو بہت بروج کو ترقی ملے گی مگر پانچ بروج کی جنگی بدل جائے گی نمبر ایک برجہ ہوت پائیسیس برجہ ہوت کے لیے دوہزار پچیس تک اچھا وقت رہے گا ترقی حاصل ہوگی اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے مشکلات کا خاتمہ ہوگا اگر برجہ ہوت والے تھوڑی سی منت کرتے ہیں تو یہ دوہزار پچیس تک مالی حالات میں سب سے اچھے رہیں گے اور معاشرے میں ان کی عزت بھی بڑتی دکھائی دیتی ہے ہر کام میں ترقی ہوگی محبت کے معاملے صحت کے معاملے میں اچھے دکھائی دیتے ہیں نوکری پیشہ افراد کو کوئی انام مل سکے گا ازواجی زنگی آرام سکون سے گزرے گی یہ دو سال کافی اچھے دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے صدقہ خیرات دیتے رہنا ہے اور نماز قیم کرنی ہے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے ضرور مانگنی ہے نمبر دو برجہ مزان لیبرا برجہ مزان کے لیے بھی دوہزار پچیس تک بہت اچھا وقت ہے تلیم کے معاملے میں ہو یا صحت کے معاملے میں یا محبت کے معاملے میں ہو سب وقت ان کے لیے اچھے رہیں گے کاروبار میں تیزی دکھائی دیتی ہے زنگی آرام سکون سے گزرے گی نوکری پیشہ افراد کو انام مل سکے گا گاڑی یا گھر کھری سکیں گے معاشرے میں عزت بڑھتی وی دکھائی دیتی ہے مالی حالہ دوہزار پچیس تک اچھے رہیں گے لیکن آپ نے میند ضرور کرنی ہے بیرونے ملک سفر کے امکان روشن ہیں سیرت افری کے امکان بھی بنتے رہیں گے لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے نماز قیم کرنی ہے صدقہ ذرا خیرات ضرور دینا ہے آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی نمبر تین برج سملہ ویرگو برج سملہ کے لیے بھی دوہزار پچیس تک بہت اچھا رہے گا کاروبار میں ترقی ہوگی لوگوں سے پیار محبت بڑھے گا بیروزگار افراد اگر تھوڑی سی میند کرے تو ان کے لیے کافی اچھا وقت رہے گا تلیم کے معاملے میں بھی کافی کامیابی ملے گی ترقی ہر معاملے میں ملے گی صحت کے معاملے میں ہو محبت کے معاملے میں ہو یا دولت کے معاملے میں کافی اچھا وقت رہے گا کاروبار میں بہت پیسہ کمائیں گے اور دوہزار پچیس تک مشکلات کا خاتمہ ہوگا گاڑی یا گھر کھری سکیں گے نوکری پیشہ افراد کو کوئی انام مل سکے گا معاشرے میں عزت برتیوی دکھائی دیتی ہے لیکن آپ نے نماز قائم کرنی ہے یہ کام ضرور کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے بیرون ملک سفر کے امکان روشن ہے نمبر چار ہے برج کوس آئیٹیریس برج کوس کے لیے بھی دوہزار پچیس تک کافی اچھا ٹائم ہے ان کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے یہ وقت ظاہل کے اثرات ان کے اوپر آ رہے ہیں دوہزار پچیس تک ہر معاملے میں خوش نصیب رہیں گے پسند کی شادی کر سکیں گے محبت کے معاملے میں بھی اچھا وقت برج کوس کے لیے رہے گا ازواجی زندگی پر سکون رہے گی ہر کام آپ کے بیتری کی طرف جائیں گے مالی فائدے ملیں گے گاڑی یا گھر کھری سکیں گے تلیم کے معاملے میں بھی اچھا وقت رہے گا بیرون ملک اب اگر آپ سفر کرنا چاہتے تو آپ کے لیے اچھا وقت ہوگا محبت کے معاملے صحت کے معاملے دولت کے معاملے ہر طرح سے یہ اچھا وقت رہے گا لیکن آپ نے نماز قائم کرنی ہے اپنے گناہوں کی معافی آپ نے مانگتے رہنا ہے نمبر پانچ برج اصد لیو برج اصد کے لیے بھی دوہزار پچیس تک اچھا وقت ہے ہر معاملے میں بہتر ہی رہے گا معاشرے میں عزت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے صحت کے معاملے میں محبت کے معاملے میں دولت کے معاملے میں کافی اچھا وقت رہے گا کوئی کاربار شروع کرنا ہے تو دوہزار پچیس تک کافی پیسے دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے نوکری پیشہ فراد کو کوئی انام یا ترقی بل سکتی ہے پرشانیوں کا خاتمہ ہوگا اور مشکلات بھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بیرون ملک سفر کے امکان روشن ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے لیکن فراد کا اندیشہ دوہزار پچیس تک آپ کے ساتھ رہے گا سیرتفری کے امکان بنتے رہیں گے اور دوہزار پچیس تک برج اصد کے مالی حالات اچھے دکھائی دیتے ہیں تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تمہارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹڑ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے